احبار پہلا باب اور خداون نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداون کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپائیوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوکتنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نرک کو لاکر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے تاکہ وہ خود خداون کے حضور مقبول ٹھہرے اور وہ سوکتنی قربانی کے جانور کے سیر پر اپنا ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو اور وہ اس بچڑے کو خداون کے حضور زبا کرے اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لاکر اسے اس مذبہ پر گردہ گرد چڑھکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے تب وہ اس سوکتنی قربانی کے جانور کی خال کھینچے اور اس کے عزو عزو کو کاٹ کر جدہ جدہ کرے پھر حارون کاہن کے بیٹے مذبہ پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دیں اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے عزا کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبہ کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں لیکن وہ اس کی آنتڑیوں اور پائوں کو پانی سے دھولے تب کہن سب کو مذبہ پر جلائے کہ وہ سوکتنی قربانی یعنی خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کی سوکتنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے اور وہ اسے مذبہ کی شمالی سمپ میں خداون کے آگے زبا کرے اور حرون کے بیٹے جو کہن ہیں اس کے خون کو مذبہ پر گردہ گرد چھڑکیں پھر وہ اس کے عزو عزو کو اور سر اور چربی کو کاٹ کر جدہ جدہ کرے اور کہن ان کو ترتیب سے ان لکڑیوں پر جو مذبہ کی آگ پر ہوں گی چندے لیکن وہ آنتریوں اور پائوں کو پانی سے دھولے تب کہن سب کو لے کر مذبہ پر جلا دے اور سوکتنی قربانی یعنی خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے اور اگر اس کا چڑھاوا خداون کے لیے پرندوں کی سوکتنی قربانی ہو تو وہ کمریوں یا کبوتر کے بچوں کا چڑھاوا چڑھائے اور کہن اس کو مذبہ پر لاکر اس کا سر مروڈ ڈالے اور اسے مذبہ پر جلا دے اور اس کا خون مذبہ کے پہلو پر گر جانے دے اور اس کے پوٹے کو آلیش سمیت لے جا کر مذبہ کی مشرقی سمت میں راہ کی جگہ میں ڈال دے اور وہ اس کے دونوں بازوں کو پکڑ کر اسے چیرے پر الگ الگ نہ کرے تب کہن اسے مذبہ پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے وہ سوکتنی قربانی یعنی خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے اور اگر کوئی خداون کے لیے نظر کی قربانی کا چڑھاوہ لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدہ لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے اور وہ اسے حارون کے بیٹوں کے پاس جو کہن ہیں لائے اور تیل ملے ہوئے میدہ میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے تب کہن اسے نظر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذہبہ کے اوپر جلائے یہ خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی اور جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ حارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا یہ خداون کی آتشین قربانیوں میں سے پاک ترین چیز ہے اور جب تُو تنور کا پکا ہوا نظر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدہ کے بے خمیری گردے یا تیل چوپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں اور اگر تیری نظر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدہ کا ہو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر تیل ڈالنا اور وہ نظر کی قربانی ہوگی اور اگر تیری نظر کی قربانی کا چڑھاوا کڑاہی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدہ سے تیل میں بنایا جائے تو ان چیزوں کی نظر کی قربانی کا چڑھاوا خداون کے پاس لانا اور کہن کو دیا جائے اور وہ اسے مذبہ کے پاس لائے اور کہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبہ پر جلائے یہ خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی اور جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ حارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا یہ خداون کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے کوئی نظر کی قربانی جو تم خداون کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداون کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاؤے کے طور پر خداون کے حضور لانا پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبہ پر نہ چڑھائے جائیں اور تم اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاؤے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خداون کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا اپنے سب چڑھاؤوں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا اور اگر تو پہلے پھلوں کی نظر کا چڑھاوا خداون کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نظر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بھونی ہوئی بالیں یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا اور اس میں تیل ڈالنا اور اس کے اوپر لبان رکھنا تو وہ نظر کی قربانی ہوگی اور کہن اس کی یادگاری کے حصہ کو یعنی تھوڑے سے مل کر نکالے ہوئے دانوں کو اور تھوڑے سے تیل کو اور سارے لبان کو جلا دے یہ خداون کے لیے آتشین قربانی ہوگی عصرہ باب اور اگر اس کا چڑھاوہ سلامتی کا زبیحہ ہو اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ خداون کے حضور چڑھائے اور وہ اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور خیمہ اجتما کے دروازہ پر اسے زبا کرے اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبہ پر گردہ گرد چھڑکیں اور وہ سلامتی کے زبیحہ میں سے خداون کے لیے آتشین قربانی گزرانے یعنی جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ ساری چربی جو آنتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ جدا کرے اور ہارون کے بیٹے انہیں مذبہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلائیں جو ان لکڑیوں پر ہوگی جو آگ کے اوپر ہیں یہ خداون کے لیے راہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے اور اگر اس کا سلامتی کے زبیہ کا چڑھاوہ خداون کے لیے بھیڑ بکری میں سے ہو تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ چڑھائے اگر وہ برہ چڑھاتا ہو تو اسے خداون کے حضور چڑھائے اور اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے زبا کرے اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبہ پر گردہ گرد چھڑکیں اور وہ سلامتی کے زبیہ میں سے خداون کے لیے آتشین قربانی گزرانے یعنی اس کی پوری چربی بھری دھوم کو وہ ریڈ کے پاس سے الگ کرے اور جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ ساری چربی جو آنتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے اور کہن انہیں مذبہ پر جلائے یہ اس آتشین قربانی کی غزہ ہے جو خداون کو گزرانی جاتی ہے اور اگر وہ بکرا یا بکری چڑھاتا ہو تو اسے خداون کے حضور چڑھائے اور وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور اسے خیمائے استماع کے سامنے زبا کرے اور حارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبہ پر گردہ گرد چھڑکیں اور وہ اس میں سے اپنا چڑھاوا آتشین قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے یعنی جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ سب چربی جو آنتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے اور کہن ان کو مذبہ پر جلائے یہ اس آتشین قربانی کی غزہ ہے جو راحت انگیز خوشبو کے لیے ہوتی ہے ساری چربی خداون کی ہے یہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون متلک نہ کھاؤ احبار چوتھا باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے اگر کہن ممسو ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے ایب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے وہ اس بچڑے کو خیمہ اجتما کے دروازہ پر خداون کے آگے لائے اور بچڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداون کے آگے زبا کرے اور وہ کہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتما میں لے جائے اور کہن اپنی انگلی خون میں ڈبو ڈبو کر اور خون میں سے لے لے کر اسے مقدس کے پردہ کے سامنے سات بار خداون کے آگے چھڑکے اور کہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربانگا کے سینگھوں پر جو خیمہ اجتما میں ہے خداون کے آگے لگائے اور اسے اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوختنی قربانی کے مذہبہ کے پایا پر جو خیمہ اجتما کے دروازہ پر ہے انڈھیل دے پھر وہ خطا کی قربانی کے بچڑا کی سب چربی کو اس سے الگ کرے یعنی جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ سب چربی جو آنتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ ویسے ہی الگ کرے جیسے سلامتی کے زبیحہ کے بچڑے سے وہ الگ کیے جاتے ہیں اور کہن ان کو سوختنی قربانی کے مذہبہ پر جلائے اور اس بچڑے کی خال اور اس کا سب گوشت اور سر اور پائے اور انتڑیاں اور گوبر یعنی پورے بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر کسی ساف جگہ میں جہاں راک پڑتی ہے لے جائے اور سب کچھ لکڑیوں پر رکھ کر آگ سے جلائے وہ وہیں جلائے جہاں راک ڈالی جاتی ہے اگر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے انجانے چوک ہو جائے اور یہ بات جماعت کی آنکھوں سے چھپی تو ہو تو بھی وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے مجرم ہو گئی ہو تو اس خطا کے جس کے وہ قصوروار ہوں معلوم ہو جانے پر جماعت ایک بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے خیمہ اجتما کے سامنے لائے اور جماعت کے بزرگ اپنے اپنے ہاتھ خداون کے آگے اس بچڑا کے سر پر رکھیں اور بچڑا خداون کے آگے زبا کیا جائے اور کہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمہ اجتما میں لے جائے اور کہن اپنی انگلی اس خون میں ڈبو ڈبو کر اسے پردہ کے سامنے سات بار خداون کے آگے چھڑ کے اور اسی خون میں سے مذبہ کے سینگھوں پر جو خداون کے آگے خیمہ اجتما میں ہے لگائے اور باقی سارا خون سوختنی قربانی کے مذبہ کے پایا پر جو خیمہ اجتما کے دروازہ پر ہے انڈھیل دے اور اس کی سب چربی اس سے الگ کر کے اسے مذبہ پر جلائے اور بچڑے سے یہی کرے یعنی جو کچھ خطا کی قربانی کے بچڑے سے کیا تھا وہی اس بچڑے سے کرے یوں کہن ان کے لئے کفارہ دے تو انہیں معافی ملے گی اور وہ اس بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر لے جا کر جلائے جیسے پہلے بچڑے کو جلایا تھا یہ جماعیت کی خطا کی قربانی ہے اور جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو نادانستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے تو جب وہ خطا جو اس سے سرزد ہوئی ہے اسے بتا دی جائے تو وہ ایک بے اے بکرا اپنی قربانی کے واسطے لائے اور اپنا ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے اور اسے اس جگہ زبا کرے جہاں سوختنی قربانی کے جانور خداون کے آگے زبا کرتے ہیں یہ خطا کی قربانی ہے اور کہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبہ کے سینگھوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون سوختنی قربانی کے مذبہ کے پایا پر انڈھیل دے اور سلامتی کے زبیحہ کی چربی کی طرح اس کی سب چربی مذبہ پر جلائے یوں کہن اس کی خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر کوئی عام آدمیوں سے نادانستہ خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے مجرم ہو جائے تو جب وہ خطا جو اس نے کی اسے بتا دی جائے تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اسے سرزد ہوئی ہے ایک بے عیب بکری لائے اور وہ اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور خطا کی قربانی کے اس جانور کو سوختنی قربانی کی جگہ پر زبا کرے اور کہن اس کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبہ کے سینگھوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون مذبہ کے پایا پر انڈھیل دے اور وہ اس کی ساری چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے زبیحہ کی چربی الگ کی جاتی ہے اور کہن اسے مذبہ پر راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداون کے لیے جلائے یوں کہن اس کے لیے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر خطا کی قربانی کے لیے اس کا چڑھاوا برہ ہو تو وہ بے عیب مادہ لائے اور اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خطا کی قربانی کے طور پر اس جگہ زبا کرے جہاں سوختنی قربانی زبا کرتے ہیں اور کہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبہ کے سنگھوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون مذبہ کے پایا پر انڈھیل دے اور اس کی سب چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے زبیحہ کے برہ کی چربی الگ کی جاتی ہے اور کہن اس کو مذبہ پر خداون کی آتشین قربانیوں کے اوپر جلائیں یوں کہن اس کے لیے اس کی خطا کا جو اس سے ہوئی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی احبار پانچوں باب اور اگر کوئی اس طرح کی خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھولے خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھولے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے بشرت کہ اسے معلوم نہ ہو تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس عمر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے اور خداون کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لئے ریورڈ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانے اور کہن اس کی خطا کا کفارہ دے اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے لئے جرم کی قربانی کے طور پر دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے خداون کے حضور گزرانے ایک خطا کی قربانی کے لئے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لئے وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے سے اسے جو خطا کی قربانی کے لئے گزرانے اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڑ ڈالے پر اسے الگ نہ کرے اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذبہ کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذبہ کے پایا پر گر جانے دے یہ خطا کی قربانی ہے اور دوسرے پرندے کو حکم کے معافق سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے یوں کہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر اسے دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے دسمے حصہ کے برابر میدہ خطا کی قربانی کے لئے لائے اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے وہ اسے کہن کے پاس لائے اور کہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذہبہ پر خداون کی آتشین قربانی کے اوپر جلائے یہ خطا کی قربانی ہے یوں کہن اس کے لئے ان باتوں میں سے جس کسی میں اس سے خطا ہوئی ہے اس خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ نظر کی قربانی کی طرح کاہن کا ہوگا اور خداون نے موسی سے کہا اگر خداون کی پاک چیزوں میں سے کسی سے تکثیر ہو اور وہ نادانستہ خطا کرے تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے ایب مینڈہ خداون کے حضور چڑھائے جرم کی قربانی کے لئے اس کی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی اتنی ہی مسکالیں ہوں جتنی تو مقرر کر دے اور جس پاک چیز میں اس سے تکثیر ہوئی ہے وہ اس کا معافظہ دے اور اس میں پانچمہ حصہ اور بھڑھا کر اسے کہہن کے حوالہ کرے یوں کہہن جرم کی قربانی کا مینڈھا جو تو مقرر کر دے جرم کی قربانی کے طور پر کہہن کے پاس لائے یوں کہہن اس کی اس بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی یہ جرم کی قربانی ہے کیونکہ وہ یقیناً خداون کے آگے مجرم ہے احبار چھٹا باب پھر اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداون کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فرید دے یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فرید دے اور جھوٹی قسم بھی کھالے پس ان میں سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو چیز یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی اس چیز کو وہ ضرور پورا پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ پانچوہ حصہ بھی بھڑا کر دے جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے اور اپنے جرم کی قربانی خداون کے حضور چڑھائے اور جتنا دام تُو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے ایب مینڈا ریور میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کہن کے پاس لائے یوں کہن اس کے لیے خداون کے حضور کفارہ دے تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی پھر خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذہبہ کے اوپر آتشدان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذہبہ کی آگ اس پر جلتی رہے اور کہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے جو سوختنی قربانی کو مذہبہ پر بھسم کر کے راہ کر دیا ہے اس راہ کو اٹھا کر اسے مذہبہ کی ایک طرف رکھے پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راہ کو اٹھا کر لشکر گاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے اور مذہبہ پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجنے نہ پائے اور کہن ہر سب کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چند دے اور سلامتی کے زبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے مذہبہ پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے وہ کبھی بجنے نہ پائے اور نظر کی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے کہ حارون کے بیٹے اسے مذہبہ کے آگے خداون کے حضور گزرانے اور وہ نظر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدہ اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نظر کی قربانی کا سب لبان آجائے اور اس یادگاری کے حصہ کو مذہبہ پر خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے اور جو باقی بچے اسے حارون اور اس کے بیٹے کھائیں وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے یعنی وہ خیمہ اجتماع کے سہن میں اسے کھائیں وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہائیت پاک ہے حارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں تمام پشت در پشت خدا کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن حارون کو مسا کیا جائے اس دن وہ اور اس کے بیٹے خدا کے حضور یہ چڑھاوہ چڑھائیں کہ ایفہ کے دسمیں حصہ کے برابر میدہ آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نظر کی قربانی کے لئے لائیں وہ توے پر تیل میں پکایا جائے جب وہ تر ہو جائے تو تُو اسے لے آنا اس نظر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزران نہ تا کہ وہ خداون کے لئے راحت انگیز خوشبو بھی ہو اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ کاہن ممسو ہو وہ اسے گزرانے یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداون کے حضور بلکل جلایا جائے کاہن کی ہر ایک نظر کی قربانی بلکل جلائی جائے وہ کبھی کھائی نہ جائے اور کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سوخنی قربانی کا جانور زبا کیا جائے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداون کے آگے زبا کیا جائے وہ نہائیت پاک ہے جو کہن اسے خطا کے لئے گزرانے وہ اسے کھائے وہ جگہ پاک میں یعنی خیمائ اجتما کے سہن میں کھا جائے جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا اور مٹی کا وہ برطن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے پر اگر وہ پیتل کے برطن میں پکایا جائے تو اس برطن کو مانچ کر پانی سے دھو لیا جائے اور کہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے وہ نہائیت پاک ہے پر جس خطہ کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا گیا ہے اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے احبار ساتھوہ باب اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے وہ نہائیت مقدس ہے جس جگہ سوختنی قربانی کے جانور کو زبا کرتے ہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی زبا کریں اور وہ اس کے خون کو مذبہ کے گردہ گرد چھڑکے اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائے یعنی اس کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور دونوں گردے اور ان کے اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سب کو وہ الگ کرے اور کہن ان کو مذبہ پر خداون کے حضور آتشین قربانی کے طور پر جلائے یہ جرم کی قربانی ہے اور کہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں وہ نہائے پاک ہے جرم کی قربانی ویسی ہی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے اور ان کے لئے ایک ہی شرعہ ہے اور انہیں وہی کہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے اور جو کہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے وہی کہن اس سوختنی قربانی کی خال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے اور ہر ایک نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے اور وہ بھی جو کڑھائی میں تیار کی جائے اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کہن کی ہے جو اسے گزرانے اور ہر ایک نظر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خوشک ہو برابر برابر حرون کے سب بیٹوں کے لیے ہو اور سلامتی کے زبیحہ کے بارے میں جسے کوئی خداون کے حضور چڑھائے شرع یہ ہے کہ وہ اگر شکرانہ کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانہ کے زبیحہ کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدہ کے تر کلچے بھی گزرانے اور سلامتی کے زبیحہ کی قربانی کے ساتھ جو شکرانہ کے لیے ہوگی وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ایک کو لے کر اسے خداون کے روبرو حلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے اور یہ اس کاہن کا ہو جو سلامتی کے زبیحہ کا خون چھڑکتا ہے اور سلامتی کے زبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس طرف سے شکرانہ کے طور پر ہوگی قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیعہ ہو تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزرانے اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے پر جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے اور اس کے سلامتی کے زبیحوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے تو وہ منظور نہ ہوگا اور نہ اس کا سواب قربانی دینے والے کی طرف منصوب ہوگا بلکہ یہ مقروب آت ہوگی اور جو اس میں سکھ کھائے اس کا گناہ اس ہی کے سر لگے گا اور جو گوشت کسی ناپا چیز سے چھو جائے کھایا نہ جائے وہ آگ میں جلا جائے اور زبیحہ کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے لیکن لوگوں میں سے کار ڈالا جائے اور جو کوئی کسی ناپاک چیز کو چھوے خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا ناپاک جانور ہو یا کوئی نجس مکرو شے ہو اور پھر خداون کی سلامتی کے زبیحہ کے گوشت میں سے کھائے وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کار ڈالا جائے اور خداون نے موسی سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی نہ بھیڑ کی اور نہ بکری کی کچھ چربی کھانا جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو ان کی چربی اور اور کاموں میں تو لاؤ تو لاؤ پر سے تم کسی حال میں نہ کھانا کیونکہ جو کوئی ایسے چوپائے کی چربی کھائے جسے لوگ آتشین قربانی کے طور پر خداون کے حضور چڑھاتے ہیں وہ کھانے والا آدمی اپنے لوگوں میں سے کار ڈالا جائے اور تم اپنی سکونت گاہوں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون خوا پرندے کا ہو یا چوپائے کا ہرگز نہ کھانا جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کار ڈالا جائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جو کوئی اپنا سلامتی کا زبیحہ خداون کے حضور گزرانے وہ خود ہی اپنے سلامتی کے زبیحہ کی قربانی میں سے اپنا چڑھاوا خداون کے حضور لائے وہ اپنے ہی ہاتھوں میں خداون کی آتشین قربانی کو لائے یعنی چربی کو سینہ سمیت لائے کہ سینہ ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلایا جائے اور کہن چربی کو مذبہ پر جلائے پر سینہ حرون اور اس کے بیٹوں کا ہو اور تم سلامتی کے زبیحوں کی دہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کہن کو دینا حرون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے زبیحوں کا خون اور چربی گزرانے وہی وہ دہنی ران اپنا حصہ لے کیونکہ بنی اسرائیل کی ران کو لے کر میں نے حرون کہن اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کا حق ہو یہ خداون کی آتشین قربانیوں میں سے حرون کے ممسو ہونے کا اور اس کے بیٹوں کے ممسو ہونے کا حصہ ہے جو اس دن مقرر ہوا جب وہ خداون کے حضور یعنی جس دن خداون نے انہیں مسا کیا اس دن اس نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں یہ ملا کرے سون کی نسل در نسل یہ ان کا حق رہے گا سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی اور تخصیص اور سلامتی خداون نے موسا کو اس دن کوہ سینہ پر دیا جس دن اس نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ سینہ کے بیابان میں خداون کے حضور اپنی قربانی گزرانے احبار آٹھوں باب اور خداون نے موسا سے کہا حارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسا کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچھڑے اور دونوں مینڈوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے اور ساری جماعیت کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر چنانچہ موسا نے خداون کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعیت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع ہوئی تب موسا نے جماعیت سے کہا یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداون نے دیا ہے پھر موسا حارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لائیا اور ان کو پانی سے غسل دلائیا اور اس کو کرتہ پہنا کر اس پر کمر بند لپیٹا اور اس کو جببہ اور آفود کی کاری گری سے بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اوریم اور تویم لگا دیئے اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور امامہ پر سامنے سونے کے پتر یعنی مقدس تاج کو لگایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور موسیٰ نے مسا کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسا کر کے مقدس کیا اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبہ پر سات بار چھڑکا اور مذبہ اور اس کے سب ضروف کو اور حوز اور اس کی کرسی کو مسا کیا تا کہ انہیں مقدس کرے اور مسا کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا حرون کے سیر پر ڈالا اور اسے مسا کیا تا کہ وہ مقدس ہو پھر موسیٰ حرون کے بیٹوں کو آگے لیا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائیں جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کو آگے لیا اور حرون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچڑے کے سر پر رکھے پھر اس نے اس کو زبا کیا اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبہ کے گردہ گرد اس کے سینگھوں پر اپنے انگلی سے لگایا اور مذبہ کو پاک کیا اور باقی خون مذبہ کے پایا پر انڈھیل کر اس کا کفارہ دیا تا کہ وہ مقدس ہو اور موسیٰ نے آنتڑیوں کے اوپر کی ساری کو لیا اور انہیں مذبہ پر جلایا لیکن بچڑے کو اس کی خال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکر گاہ کے باہر آگ میں جلایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کیا اور حارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو زبا کیا اور موسیٰ نے خون کو مذبہ کے اوپر گردہ گرد چھڑکا پھر اس نے مینڈے کے عزو عزو کو کاٹ کر الگ کیا اور موسیٰ نے سر اور عزا اور چربی کو جلایا اور اس نے انتڑیوں اور پائوں کو پانی سے دھویا اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبہ پر جلایا یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لئے تھی یہ خداون کی آتشین قربانی تھی جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور اس نے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈا تھا حاضر کیا اور حارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو زبا کیا اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے حارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا پھر وہ حارون کے بیٹوں کو آگے لائیا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا اور باقی خون کو اس نے مذبہ کے اوپر گردہ گرد چھڑکا اور اس نے چربی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور دہنی ران ان سبوں کو لیا اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداون کے حضور رہتی تھی بے خمیری روٹی کا ایک گردہ اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردہ اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور دہنی ران پر رکھا اور ان سبوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلایا پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذہبہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی یہ خداون کی آتشین قربانی تھی پھر موسیٰ نے سینہ کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلایا اس تخصیصی مینڈے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور موسیٰ نے مسا کرنے کے تیل اور مذہبہ کے اوپر کے خون میں سے کچھ کچھ لے کر اسے حارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا اور حارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا اور موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمائے اجتماع کے دروازہ پر پکاؤ اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تقصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ حارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہو تب تک یعنی سات دن تک تم خیمائے اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا کیونکہ سات دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے تا کہ تمہارے لئے کفارہ ہو سو تم خیمائے اجتماع کے دروازہ پر سات روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خدا ون کے حکم کو ماننا تا کہ تم مر نہ جاؤ کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے پس حرون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خدا ون کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا احبار نومہ باب آٹھمے دن موسیٰ نے حرون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلائیا اور حرون سے کہا کہ خطا کی قربانی کے لئے ایک بیعب بچڑا اور سوختنی قربانی کے لئے ایک بیعب میڈا تو اپنے واسطے لے اور ان کو خدا ون کے حضور گزران اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لئے ایک بکرا اور سوختنی قربانی کے لئے ایک بچڑا اور ایک برہ جو یک سالہ اور بیعب کے حضور چڑھانے کے واسطے ایک بیل اور ایک مینڈا اور تیل ملی ہوئی نظر کی قربانی بھی لو کیونکہ آج خدا ون تم پر ظاہر ہوگا اور وہ جو کچھ موسیٰ نے حکم کیا تھا سب خیمہ اجتماع کے سامنے لے آئے اور ساری جماعیت نزدیک آ کر خدا نے حکم دیا ہے کہ تم اسے کرو اور خدا کا جلال تم پر ظاہر ہوگا اور موسیٰ نے حرون سے کہا کہ مذہبہ کے نزدیک جا اور اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی گزران اور اپنے لئے اور قوم کے لئے کفارہ دے اور جماعیت کے چڑھاوے کو گزران اور ان کے لئے کفارہ دے جیسا خدا نے حکم کیا ہے سو حرون نے مذہبہ کے پاس جا کر اس بچھرے کو جو اس کی خطا کی قربانی کے لئے تھا زبا کیا اور حرون کے بیٹے خون کو اس کے پاس لے گئے اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو ڈبو کر اسے مذہبہ کے سینگھوں پر لگایا اور باقی خون مذہبہ کے پایا پر انڈھیل دیا لیکن خطا کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جلی کو اس نے مذہبہ پر جلایا جیسا خدا من نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور گوشت اور خال کو لشکر گاہ کے باہر آگ میں جلایا پھر اس نے سوخنی قربانی کے جانور کو زبا کیا اور حارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا اور اس نے اس کو مذہبہ کے گردہ گرد چھڑکا اور سوخنی قربانی کو ایک ایک ٹکڑا کر کے سر سمیت اس کو دیا اور اس نے انہیں ہویا اور ان کو مذہبہ پر سوخنی قربانی کے اوپر جلایا پھر جماعت کے چڑھاوے کو آگے لا کر اور اس بکرے کو جو جماعت کی خطا کی قربانی کے لیے تھا لے کر اس کو زبا کیا اور پہلے کی طرح اسے بھی خطا کے لیے گزرانا اور سوخنی قربانی کے جانور کو آگے لا کر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا پھر نظر کی قربانی کو آگے لایا اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ اسے جلایا اور اس نے بیل اور مینڈے کو جو لوگوں کی طرف سے سلامتی کے زبیحہ کے طور پر تھا اور حارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا اور اس نے اس کو مزبہ پر گرد گرد چھڑکا اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور مینڈے کی موٹی دھوم کو اور اس چربی کو جس سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور دونوں گردوں اور جگر پر کی جلی کو بھی اسے دیا اور چربی سینوں پر دھر دی سو اس نے وہ چربی مزبہ پر جلائی اور سینہ اور دہنی ران کو حارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلایا اور حارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بھڑا کر ان کو برکت دی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا اور موسیٰ اور حارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی سب سب لوگوں پر خداون کا جلال نمودار ہوا اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور سوکنی قربانی اور چربی کو مذبہ کے اوپر بھسن کر دیا لوگوں نے یہ دیکھ کر نارے مارے اور سر نگوں ہو گئے احبار دسوان باب اور ندب اور ایبھو نے جو حارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداون نے ان کو نہیں دیا تھا خداون کے حضور گزرانی اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی اور وہ خداون کے حضور مر گئے تب موسیٰ نے حارون سے کہا یہ وہی بات ہے جو خداون نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں اور حارون چپ رہا پھر موسیٰ نے مسیال اور السفن کو جو حارون کے چچا اوزیل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر لے جاؤ پس وہ اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکرگاہ کے باہر لے گئے اور موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں الازیز اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھارنا تا کہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعیت پر اس کا غزب نازل ہو پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خداون نے لگائی ہے نوحہ کریں اور تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ کیونکہ خداون کا مسا کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے سو انہوں نے موسی کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور خداون نے حرون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہو نہ تا کہ تم مر نہ جاؤ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا تا کہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداون نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں پھر موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں الہذر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداون کی آتشین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو اور بغیر خمیر کے اس کو مذہبہ کے پاس کھاؤ کیونکہ یہ نہائیت مقدس ہے اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا اس لیے کہ خداون کی آتشین قربانیوں میں حکم ملا ہے اور ہلانے کی قربانی کے سینہ کو اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی کسی صاف جگہ میں کھانا کیونکہ بنی اسرائیل کی سلامتی کے زبیحوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو جسے وہ چربی کی آتشین قربانی کے ساتھ لائیں گے تاکہ وہ خداون کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداون کے حکم کے مطابق تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے تب وہ حرون کے بیٹوں الہزر اور اتمر پر جو بچ رہے تھے ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ خطا کی قربانی جو نہائیت مقدس ہے وہ جسے خداون نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعیت کے گناہ ان کے لیے کفارہ دو تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھا دیکھو اس کا خون مقدس میں تو لایا ہی نہیں گیا تھا پس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقدس میں کھا لیتے تب حرون نے موسیٰ سے کہا دیکھ آج ہی انہوں نے اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی خداون کے حضور گزرانی اور مجھ پر ایسے ایسے حادثے گزر گئے پس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداون کی نظر میں بھلی ہوتی جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا احبار گیار ماں باب پھر خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چھرے ہوئے ہیں اور وہ چگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ مگر جو چگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا یعنی اونٹ کو کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں سو وہ تمہارے لیے نا پاک ہے اور سافان کو کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں وہ بھی تمہارے لیے نا پاک ہے اور خرگوش کو کیونکہ وہ بھی چگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں وہ بھی تمہارے لیے نا پاک ہے اور سوار کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چھرے ہوئے ہیں پر وہ چگالی نہیں کرتا وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن کے پر اور چھلکے ہوں تم انہیں کھاؤ لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے اور رہتے ہیں لیکن ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں سے کراہیت کرنا پانی کے جس کسی جاندار کے نہ پر ہوں اور اور نہ چھلکے وہ تمہارے لیے مکروہ ہے اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہیت کرنا ہے سو یہ ہیں اوکاب اور استخوان خوار اور لگڑ اور اور چھیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کووے اور شتر مرگ اور چگد اور کوکل اور ہر قسم کے شاہین اور بھوم اور ہرگیلا اور الو اور کاز اور ہواسل اور گد اور لک لک اور سب قسم کے بگلے اور ہدھد اور چمگادر اور سب پردہ رینگنے والے جاندار جتنے چار پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں مگر پردہ رینگنے والے جانداروں میں سے جو چار پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈڈی اور ہر قسم کا سولیام اور ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈڈا پر سب پردہ رینگنے والے جاندار جن کے چار پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں اور ان سے تم ناپاک ٹھہروگے جو کوئی ان میں سے کسی کی لاش کو چھوے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ بھی اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اور سب چار پائے جن کے پاؤں الگ ہیں پر وہ چرے ہوئے نہیں اور نہ وہ چگالی کرتے ہیں وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں جو کوئی ان کو چھوے وہ ناپاک ٹھہرے گا اور چار پاؤں پر چلنے والے جانوروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہیں جو کوئی ان کی لاش کو چھوے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہیں اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی اور ہرزون اور گو اور چھپکلی اور سانڈ اور گرگٹ سب رینگنے والے جانداروں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں جو کوئی ان کے مرے پیچھے ان کو چھوے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جس چیز پر وہ مرے پیچھے گریں وہ چیز ناپاک ہوگی خواہ وہ لکڑی کا برتن ہو یا کپڑا یا چمڑا یا بورا ہو خواہ کسی کا کیسا ہی برتن ہو ضرور ہے کہ وہ پانی میں ڈالا جائے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گا اور اگر ان میں سے کوئی کسی مٹی کے برتن میں گر جائے تو جو کچھ اس میں ہے وہ ناپاک ہوگا اور برتن کو تم دوڑ ڈالنا اس کے اندر اگر کھانے کی کوئی چیز ہو جس میں پانی پڑا ہوا ہو تو وہ بھی ناپاک ٹھہرے گی اور اگر ایسے برتن میں پینے کے لیے کچھ ہو تو وہ ناپاک ہوگا اور جس چیز پر ان کی لاش کا کوئی حصہ گرے خواہ وہ تنور ہو یا چولہ وہ ناپاک ہوگی اور وہ توڑ ڈالی جائے ایسی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور وہ تمہارے لیے بھی ناپاک ہو مگر چشما یا تالاب جس میں بہت پانی ہو وہ پاک رہے گا پر جو کچھ ان کی لاش سے چھو جائے وہ ناپاک ہوگا اور اگر ان کی لاش کا کچھ حصہ کسی بونے کے بیج پر گرے تو وہ بیج پاک رہے گا پر اگر بیج پر پانی ڈالا گیا ہو اور اس کے بعد ان کی لاش میں سے کچھ حصہ اس پر گرہ ہو تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا اور جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جو کوئی اس کی لاش کو چھوے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ کھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں مکرو ہیں اور کبھی کھائے نہ جائیں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں میں سے جتنے پیٹ یا چار پاؤں کے بل چلتے ہیں یا جن کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں ان کو تم نہ کھانا کیونکہ وہ مکرو ہیں اور تم کسی رینگنے والے جاندار کے سبب سے جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکرو نہ بنا لینا اور نہ ان سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجس ہو جاؤ کیونکہ میں خداون تمہارا خدا ہوں اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا کیونکہ میں کدوس ہوں سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لائیا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں کدوس ہوں ہیونات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتیاز کیا جائے احبار بارما باب اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ سات دن تک ناپاک رہے گی جیسے حیث کے ایام میں رہتی ہے اور آٹھ میں دن لڑکے کا ختمہ کیا جائے اس کے بعد تینتیس دن تک وہ تحارت کے خون میں رہے اور جب تک اس کی تحارت کے ایام پورے نہ ہو تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوے اور نہ مقدس میں داخل ہو اور اگر اس کے لڑکی ہو تو وہ دو ہفتے ناپاک جیسے حیث کے ایام میں رہتی ہے اس کے بعد وہ چھاسٹھ دن تک تحارت کے خون میں رہے اور جب اس کی تحارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہو یا بیٹی وہ سوختنی قربانی کے لیے ایک یک سالہ برہ اور خطا کی قربانی کے لیے کبوتر کا ایک بچہ یا ایک کمری خیمائے اجتما کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے اور کاہن اسے خداون کے حضور گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے تب وہ اپنے جریانے خون سے پاک ٹھہرے گی جس عورت کا لڑکا یا لڑی ہو اس کے بارے میں شرع یہ ہے اور اگر اس کو برہ لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے یا ایک سوختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے یوں کہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گی احبار تیرمہ باب پھر خداون نے موسیٰ اور حرونچ سے کہا اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے حرون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہیں کسی کے پاس لے جائیں اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھے اگر اس کی بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں خال سے گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرض ہے اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپا کرار دے اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو پر خال سے گہرا نہ دکھائی دے اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں تو کاہن اس شخص کو سات دن تک بند رکھے اور ساتھویں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کاہن اسے سات دن اور بند رکھے اور ساتھویں دن کاہن اسے پھر ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس کی بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کاہن اسے پاک کرار دے کیونکہ وہ پپڑی ہے سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور ساف ہو جائے لیکن اگر کاہن کے اس ملاحظہ کے بعد جس میں وہ ساف کرار دیا گیا تھا وہ پپڑی اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو وہ شخص کاہن کو پھر دکھایا جائے اور کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ پپڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپاک کرار دے کیونکہ وہ کوڑ ہے اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں اور کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچھا ہے تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے سو کاہن اسے ناپاک کرار دے پر اسے بند نہ کرے کیونکہ وہ ناپاک ہے اور اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف پوٹ آئے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک کوڑ سے ڈھگ گئی ہے تو کاہن گوھر سے دیکھے اور اگر اس شخص کا سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا ہو اور اگر اس شخص کا سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کاہن اس مریض کو پاک کرار دے کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے پر جس دن جیتا اور کچھا گوشت اس پر دکھائی دے وہ ناپاک ہوگا اور کاہن اس کچھے گوشت کو دیکھ کر اس شخص کو ناپاک قرار دے کچھا گوشت ناپاک ہوتا ہے وہ کوڑ ہے اور اگر وہ کچھا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس جائے اور کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ مرز کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کاہن مریض کو پاک کرار دے وہ پاک ہے اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر پھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ ہو تو وہ کاہن کو دکھایا جائے اور کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ خال سے گہرا نظر آتا ہے اور اس پر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے پھوٹ کر نکلا ہے پر اگر کاہن دیکھے کہ اس پر سفید بال نہیں اور وہ خال سے گہرا بھی نہیں ہے اور اس کی چمک کم ہے تو کاہن اسے سات دن تک بند رکھے اور اگر وہ جلد پر چاروں طرف پھیل جائے تو کاہن اسے ناپاک قرار دے کیونکہ وہ کوڑ کی بلا ہے پر اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور پھیل نہ جائے تو وہ پھوڑے کا داغ ہے پر اگر اس شخص کو پاک قرار دے یا اگر جسم کی خال کہیں سے جل جائے اور اس جلی ہوئی جگہ کا جیتا گوشت ایک سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ یا بلکل ہی سفید داغ بن جائے تو کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ خال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو وہ کوڑ ہے جو اس جل جانے سے پیدا ہوا ہے اور کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے لیکن اگر کاہن دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ پر سفید بال نہیں اور نہ وہ خال سے گہرا ہے بلکہ اس کی چمک بھی کم ہے تو وہ اسے سات دن تک بند رکھے اور ساتھویں دن کاہن اسے دیکھے اگر وہ جلد پر بہت پھیل گیا ہو تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے اور اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور جلد پر پھیلہ ہوا نہ ہو بلکہ اس کی چمک بھی کم ہو تو وہ فقط جل جانے کے باعث پھولا ہوا ہے اور کاہن اس شخص کو پاک قرار دے کیونکہ وہ داغ جل جانے کے سباب سے ہے اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا تھوڑی میں داغ ہو تو کاہن اس داغ کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ خال سے گہرا معلوم ہوتا ہے اور اس پر زرد زرد باریک رونگتے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ وہ صافہ ہے جو سیر یا تھوڑی کا کوڑ ہے اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ صافہ کی بلا خال سے گہری نہیں معلوم ہوتی اور اس پر سیاہ بال نہیں ہے تو کاہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرد ہے سات دن تک بند رکھے اور ساتھ میں دن کاہن اس بلا کا ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ صافہ پھیلا نہیں اور اس پر کوئی زرد بال بھی نہیں اور صافہ خال سے گہرا نہیں معلوم ہوتا تو اس شخص کے بال مونڈے جائیں لیکن جہاں صافہ ہو وہ جگہ نہ مونڈی جائے اور کاہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرد ہے سات دن اور بند رکھے پھر ساتھ میں روز کاہن صافہ کا ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ صافہ جلد میں پھیلا نہیں اور نہ وہ خال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو کاہن اس شخص کو پاک قرار دے اور وہ اپنے کپڑے دھوے اور صاف ہو جائے پر اگر اس کی صفائی کے بعد صافہ اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو کاہن اسے دیکھے اور اگر صافہ اس کی جلد پر پھیلا ہوا نظر آئے تو کاہن ضرب بال کو نہ ڈھونڈے کیونکہ وہ شخص ناپاک ہے پر اگر اس کا صافہ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں دکھائی دے اور اس پر سیاہ بال نکلے ہوئے ہوں تو صافہ اچھا ہو گیا وہ شخص پاک ہے اور کاہن اسے پاک قرار دے اور اگر کسی مرد یا عورت کے جسم کی جلد میں چمکتے ہوئے داغ یا سفید چمکتے ہوئے داغ ہوں تو کاہن دیکھے اور اگر ان کے جسم کی جلد کے داغ سیاہی مائل سفید رنگ کے ہوں تو وہ چھپ ہے جو جلد میں پھوٹ نکلی ہے وہ شخص پاک ہے اور جس شخص کے سر کے بال گر گئے ہوں وہ گنجہ تو ہے مگر پاک ہے اور جس شخص کے سر کے بال پیشانی کی طرف سے گر گئے ہوں وہ چندلہ تو ہے مگر پاک ہے لیکن اس گنجے یا چندلے سر پر سرخی مائل سفید داغ ہو تو یہ کوڑ ہے جو اس کے گنجے یا چندلے سر پر نکلا ہے سو کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے گنجے یا چندلے سر پر وہ داغ ایسا سرخی مائل سفید رنگ لیے ہوئے ہیں جیسا جلد کے کوڑ میں ہوتا ہے تو وہ آدمی کوڑی ہے وہ ناپاک ہے اور کاہن اسے ضرور ہی ناپاک قرار دے کیونکہ وہ مرض اس کے سر پر ہے اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو دھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا اور وہ ہے بھی ناپاک پس وہ اکیلا رہا کرے اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو اور وہ کپڑا بھی جس میں کوڑ کی بلا ہو خواہ وہ اون کا ہو یا کتان کا اور وہ بلا بھی خواہ کتان یا اون کے کپڑے کے تانے میں یا اس کے بانے میں ہو یا وہ چمڑے میں ہو یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز میں ہو اگر وہ بلا کپڑے یا چمڑے میں کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں سبزی مائل یا سرخی مائل رنگ کی ہو تو وہ کوڑ کی بلا ہے اور کاہن کو دکھائی جائے اور کاہن اس بلا کو دیکھے اور اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے سات دن تک بند رکھے اور ساتھ میں دن اس کو دیکھے اگر وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے پر یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز پر پھیل گئی ہو تو وہ کھا جانے والا کوڑ ہے اور ناپاک ہے اور اس اون یا کتان کے کپڑے کو جس کے تانے میں یا بانے میں وہ بلا ہے یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ ہے جلا دے کیونکہ یہ کھا جانے والا کڑ ہے وہ آگ میں جلایا جائے اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی تو کاہن حکم کرے کہ اس چیز کو جس میں وہ بلا دھوئے اور وہ پھر اسے اور ساتھویں دن تک بند رکھے اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد کاہن پھر اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے تو اس کپڑے کو آگ میں جلا دینا کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے کھا اس کا فساد اندرونی ہو یا بیرونی اور اگر کاہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے تو وہ اسے اس کپڑے سے یا چمڑے سے تانے یا بانے سے پھاڑ کر نکال پھینکے اور اگر وہ بلا پھر بھی کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں دکھائی دے تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے پس تُو اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا اور اگر اس کپڑے کے تانے یا بانے میں سے یا چمڑے کی چیز میں سے جسے تُو نے دھویا ہے وہ بلا جاتی رہی ہے تو وہ چیز دوبارہ دھوئی جائے اور وہ پاک ٹھہرے گی اون یا کتان کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑ کی بلا ہو تو اسے پاک یا ناپاک قرار دینے کے لیے شرع یہی ہے احبار چودمہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے یہ شرع ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے دو زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زفا لیں اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر زبہ کیا جائے پھر وہ زندہ پرندہ کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفا کو لے اور ان کو اور اس زندہ پرندہ کو اس پرندہ کے خون میں گھوتا دے جو بہتے پانی پر زبہ ہو چکا ہے اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے سات بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے اور زندہ پرندہ کو کھلے میدان میں چھوڑ دے اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوے اور سارے بال منڈائے اور پانی میں غسل کرے تب وہ پاک ٹھہرے گا اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں آئے پر سات دن تک اپنے خیمہ کے باہر ہی رہے اور ساتھ میں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی داڑی اور اپنے عبرو گرز اپنے سارے بال منڈائے اور اپنے کپڑے دھوے اور پانی میں نہائے تب وہ پاک ٹھہرے گا اور وہ آٹھ میں دن دو بے عیب نر بر رہے اور ایک بے عیب یک سالہ مادہ بر رہ اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے تین دہائی حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدہ اور لوج بھر تیل لے تب وہ کہیں جو اسے پاک قرار دے گا اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا اور ان چیزوں کو جو خداون کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کرے اور کہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لیے اسے اور اس لوج بھر تیل کو نزدیک لائے اور ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلائے اور اس برہ کو مقدس میں اس جگہ زبا کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی کے جانور زبا کیے جاتے ہیں کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کہن کا حصہ ٹھہرے گی وہ نہائیت مقدس ہے اور کہن جرم کی قربانی کا کچھ خون لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے اور کہن اس لوج بھر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے اور کہن اپنی دہنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے اور خداون کے حضور کچھ تیل سات بار اپنی انگلی سے چھڑکے اور کہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے اور جو کچھ پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کے اوپر لگائے اور جو تیل کہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا یوں کہن اس کے لیے خداون کے حضور کفارہ دے اور کہن خطا کی قربانی بھی گزرانے اور اس کے لیے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے اس کے بعد وہ سوختنی قربانی کے جانور کو زبہ کرے پھر کہن سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی کو مذبہ پر چڑھائے یوں کہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا اور اگر وہ غریب ہو اور اتنا اسے مقدور نہ ہو تو وہ ہلانے کے واسطے جرم کی قربانی کے لیے ایک نر برہ لے تاکہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے اور نظر کی قربانی کے لیے اہفہ کے دسمیں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدہ اور لوج بر تیل اور اپنے مقدور کے مطابق دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے بھی لے جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے ہو انہیں وہ آٹھویں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لیے کہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے حضور لائے اور کہن جرم کی قربانی کے برہ کو اور اس لوج بھر تیل کو لے کر ان کو خداون کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے پھر کہن جرم کی قربانی کے برہ کو زبا کرے اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھا پر اسے لگائے پھر کہن اس تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں سے کچھ اپنی دہنی انگلی سے خداون کے حضور سات بار چھڑ کے پھر کہن کچھ اپنے ہاتھ کے تیل میں سے لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کی جگہ اسے لگائے اور جو تیل کہن کے ہاتھ میں باقی بچے وہ اسے اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا تاکہ اس کے لیے خداون کے حضور کفارہ دیا جائے پھر وہ کمریوں یا کبوتر کے بچوں میں سے جنہیں وہ لا سکا ہو ایک کو چڑھائے یعنی جو کچھ اسے میسر ہوا ہو اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر کی قربانی کے ساتھ گزرانے یوں کہن اس شخص کے لیے جو پاک قرار دیا جائے گا خداون کے حضور کفارہ دے اس کوڑی کے لیے جو آپ نے پاک قرار دیے جانے کے سامان کو لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو شرح یہ ہے پھر خداون نے موسیٰ اور حرون سے کہا کہ جب تم ملک کے کینان میں جسے میں تمہاری ملکیت کیے دیتا ہوں داخل ہو اور میں تمہارے میرا سی ملک کے کسی گھر میں کوڑ کی بلا کو بھیجوں تو اس گھر کا مالک جا کر کہن کو خبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بلا سی ہے تب کہن حکم کرے کہ اس سے پیشتر کے اس بلا کو دیکھنے کے لیے کہن وہاں جائے لوگ اس گھر کو خالی کریں تاکہ جو کچھ گھر میں ہو وہ ناپاک نہ ٹھہرایا جائے اس کے بعد کہن گھر دیکھنے کو اندر جائے اور اس بلا کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ بلا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخی مائل گہری لکیروں کی صورت میں ہے اور دیوار میں ستھا کے اندر نظر آتی ہے تو کہن گھر سے باہر نکل کر گھر کے دروازہ پر جائے اور گھر کو سات دن کے لیے بند کر دے اور وہ ساتھویں دن پھر آ کر اسے دیکھے اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے تو کہن حکم دے کہ ان پتھروں کو جن میں وہ بلا ہے نکال کر انہیں شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں پھینچ دیں پھر وہ اس گھر کو اندر ہی اندر چاروں طرف سے خرچوائے اور اس خرچی ہوئی مٹی کو شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں ڈالیں اور وہ ان پتھروں کی جگہ اور پتھر لا کر لگائیں اور کہن تازہ گارے سے اس گھر کی استرکاری کرائے اور اگر پتھروں کے نکالے جانے اور اس گھر کے خرچے اور استرکاری کرائے جانے کے بعد بھی وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے تو کہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہے تو اس گھر میں کھا جانے والا کوڑ ہے وہ ناپاک ہے تب وہ اس گھر کو اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرا دے اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لے جائے ماں سوائے اس کے اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیے جانے کے دنوں میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک ٹھہرے گا اور جو کوئی اس گھر میں سوے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور جو کوئی اس گھر میں کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوے اور اگر کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی افترکاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی تو وہ اس گھر کو پاک قرار دے کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لیے دو پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لے اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر زبہ کرے پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے اور اس زندہ پرندہ کو لے کر ان کو اس زبہ کیے ہوئے پرندہ کے خون میں اور اس بہتے ہوئے پانی میں گھوتا دے اور سات بار اس گھر پر چھڑکے اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندہ اور دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے اور اس زندہ پرندہ کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا کوڑ کی ہر قسم کی بلا کے اور سافہ کے لیے اور کپڑے اور گھر کے کوڑ کے لیے اور ورم اور پپڑی اور چمکتے ہوئے داگ کے لیے شرعہ یہ ہے تاکہ بتایا جائے کہ کب وہ ناپاک اور کب پاک قرار دیے جائیں کوڑ کے لیے شرعہ یہی ہے احبار پندرمہ باب اور خداون نے موسیٰ اور حرون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو تو وہ جریان کے سبب سے ناپاک ہے اور جریان کے سبب سے اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ خواہ دھات بہتی ہو یا دھات کا بہنا موقوف ہو گیا ہو وہ ناپاک ہے جس بستر پر جریان کا مریض سوئے وہ بستر ناپاک ہوگا اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز ناپاک ہوگی اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی جریان کے مریض کے جسم کو چھوئے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور اگر جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جس ذین پر جریان کا مریض سوار ہو وہ ذین ناپاک ہوگا اور جو کوئی کسی چیز کو جو اس مریض کے نیچے رہی ہو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی ان چیزوں کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جس شخص کو جریان کا مریض بغیر ہاتھ دھوئے چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور مٹی کے جس برتن کو جریان کا مریض چھوئے وہ توڑ ڈالا جائے پر چوبی برتن پانی سے دھویا جائے اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے پاک پھہرنے کے لیے سات دن گنے اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے تب وہ پاک ہوگا اور آٹھمے دن دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لے کر وہ خداون کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالہ کرے اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے یوں کاہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خداون کے حضور کفارہ دے اور اگر کسی مرد کی دھاک بہتی ہو تو وہ پانی میں نہائے اور شام تک ناپاک رہے اور جس کپڑے یا چمڑے پر نتفہ لگ جائے وہ کپڑا یا چمڑا پانی سے دھویا جائے اور شام تک ناپاک رہے اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور منزل ہو تو وہ دونوں پانی سے غسل کریں اور شام تک ناپاک رہیں اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیث کا خون آئے تو وہ سات دن تک ناپاک رہے گی اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ شام تک ناپاک رہے اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیز کا خون اسے لگ جائے تو وہ سات دن تک ناپاک رہے گا اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا اور اگر کسی عورت کے ایامِ حیز کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیز کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کو یہ میلہ خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیز کے دنوں میں رہتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس جریانِ خون کے کل ایام میں جس جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیز کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا اور جس جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیز کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوے وہ ناپاک ہوگا وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جب وہ اپنے جریان سے شفاہ پا جائے تو سات دن گنے تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی اور آٹھویں دن وہ دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لے کر ان کو خیمائے اجتماع کے دروازہ پر کہن کے پاس لائے اور کہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے یوں کہن اس کو ناپاک خون کے جریان کے لیے خداوند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے اس طریق سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے الگ رکھنا تاکہ وہ میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو اور اس کے لیے جس کی دھات بہتی ہو اور وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے اور اس کے لیے جو حیث سے ہو اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے چھرہ یہی ہے احبار سولمہ باب اور حارون کے دو بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداون کے نزدیک آئے اور مر گئے خداون موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور خداون نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی حارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے تاکہ وہ مر نہ جائے کیونکہ میں سرپوش پر عبر میں دکھائی دوں گا اور حارون پاک ترین مقام میں سے اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈہ لائے اور وہ کتان کا مقدس کرتہ پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندہ ہو یہ مقدس لباس ہیں اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے دو بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈہ لے اور حارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتما کے دروازہ پر خداون کے حضور کھڑا کرے اور حارون ان دونوں بکروں پر چھٹیاں ڈالے ایک چھٹی خداون کے لیے اور دوسری ازازائل کے لیے ہو اور جس بکرے پر خداون کے نام کی چھٹی نکلے اسے حارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے لیکن جس بکرے پر ازازائل کے نام کی چھٹی نکلے وہ خداون کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ ازازائل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے اور حارون خطا کی قربانی کے بچھڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے اور اس بچھڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے زبا کرے اور وہ ایک بخور دان کو لے جس میں خداون کے مذبہ پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے اور اس بخور کو خداون کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھوان سرپوش کو جو شہادت کے سندوق کے اوپر ہے چھپا لے وہ ہلاک نہ ہو پھر وہ اس بچھڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے سات بار چھڑکے پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو زبا کرے جو جماعت کی طرف سے ہے اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچھڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاوں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لئے کفارہ دے اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لئے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعے کے لئے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے پھر وہ نکل کر اس مذہبہ کے پاس جو خداون کے حضور ہے اور اس کے لئے کفارہ دے اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذہبہ کے سینگھوں پر گردہ گرد لگائے اور کچھ خون اس کے اوپر سات بار اپنی انگلی سے چھڑکے اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے اور جب وہ پاک تریم مقام اور خیمہ اجتماع اور مذہبہ کے لئے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے اور حرون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاوں کا اقرار کرے اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لئے تیار ہو بیعبان میں بھیجوا دے اور وہ بکرہ ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا سو وہ اس بکرے کو بیعبان میں چھوڑ دے پھر حارون خیمہ اجتباہ میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہیں رہنے دے پھر وہ کسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے اور باہر آ کر اپنی سوخنی قربانی اور جماعتی سوخنی قربانی گزرانے اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبہ پر جلائے اور جو آدمی بکرے کو ازازائل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے نہائے اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو اور خطا کی قربانی کے بچھڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں اور ان کی خال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے وہ لشکرگاہ میں داخل ہو اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتھویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھے نہ اور اس دن کوئی خواہ و دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بودو باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا سو تم اپنے سب گناہوں سے خدا ون کے حضور پاک ٹھہرو گے یہ تمہارے لیے خاص آرام کا ثبت ہوگا تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا یہ دائمی قانون ہے اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مقصوص کیا جائے وہ کاہن کفارہ دیا کرے یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر اور مقدس کے لیے کفارہ دے اور خیمہ اجتماع اور مذہبہ کے لیے کفارہ دے اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو اور اس نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا احبار سترمہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہ کہ خداون نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص بیل یا برہ یا بکرے کو خواہ لشکرگاہ میں یا لشکرگاہ کے باہر زبا کر کے اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے مسکن کے آگے خداون کے حضور چڑھانے کو نہ لے جائے اس شخص پر خون کا الزام ہوگا کہ اس نے خون کیا ہے اور وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے اس سے مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جن کو وہ کھلے میدان میں زبا کرتے ہیں انہیں خداون کے حضور خیمہ اجتما کے دروازہ پر کہن کے پاس لائیں اور ان کو خداون کے حضور سلامتی کے زبیہوں کے طور پر گزرانے اور کہن اس خون کو خیمہ اجتما کے دروازہ پر خداون کے مذبہ کے اوپر چھڑکے اور چربی کو جلائے ہو اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لئے جن کے پیرو ہو کر وہ زناکار ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ گزرانے ان کے لئے نسل در نسل یہ دائمی قانون ہوگا تو تو ان سے کہہ دے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی سوختنی قربانی یا کوئی زبیحہ گزران کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے حضور چڑھانے کو نہ لائے وہ اپنے لوگوں میں سے کار ڈالا جائے اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی کسی خداف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کار ڈالوں گا کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذہبہ پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے اسی لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بودوباش کرتا ہو کبھی خون کو کھائے اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندہ کو پکڑے جس کو کھانا ٹھیک ہے تو وہ اس کے خون کو نکال کر اسے مٹی سے ڈھانک دے کیونکہ جس کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو حکم کیا ہے کہ تم کسی قسم کے جانور کا خون نہ کھانا کیونکہ ہر جانور کی جان اس کا خون ہی ہے جو کوئی اسے کھائے وہ کٹ ڈالا جائے گا اور جو شک مردار کو یا درندہ کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھائے وہ خواہ دیسی ہو یا پردیسی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک نا پاک رہے تب وہ پاک ہوگا لیکن اگر وہ ان کو نہ دھوئے اور نہ غسل کرے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا احبار اٹھارمہ بام پھر خداون نے موسی سے کہا بنی اسرائیل سے کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا اور ملک کینان کے سے بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا اور نہ ان کی رسموں پر چلنا تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا میں خداون تمہارا خدا ہوں سو تم میرے آئین اور احکام مان جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا میں خدا ون ہوں تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کیلئے نہ جائے میں خدا ون ہوں تُو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری ماں ہے تُو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا تُو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے تُو اپنی بہن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے تیری ماں کی اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو خواہ وہ اور کہیں بے پردہ نہ کرنا تُو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے تُو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا تُو اپنی پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے تُو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا وہ تیری چچی ہے تُو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے تُو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا اور نہ تُو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے اور تُو عورت کے پاس جب تک وہ حیلس کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لئے نہ جانا اور تُو اپنے کو نجس کرنے کے لئے اپنے ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا تُو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لئے نہ دینا اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا میں خدا بن ہوں تُو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے یہ کسی جانور سے صحبت نہ کرنا اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لئے اس کے آگے کھڑی ہو کیونکہ وہ آندھی بات ہے تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا کیونکہ جن کاموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے اس لئے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے لہٰذا تم میرے آئین اور میرے احکام کو ماننا اور تم میں سے رکھتا ہو ان مکروحات میں سے کسی کام کو نہ کرے کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروح کام کیے ہیں اور ملک آلودہ ہو گیا ہے سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا اس طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے کیونکہ جو ان مکروح کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے گا اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروح رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھی ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا اور ان میں پھس کر آلودہ نہ ہو جانا میں خداون تمہارا خدا ہوں احبار انیسوہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداون تمہارا خدا ہوں پاک ہوں تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈھرتا رہے اور تم میرے ثبتوں کو ماننا میں خداون تمہارا خدا ہوں تم بتوں کی طرف رجو نہ ہونا اور نہ اپنے لئے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا میں خداون تمہارا خدا ہوں اور جب تم خداون کے حضور سلامتی کے زبیحے گزرانو اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکرو ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اس ہی کے سر لگے گا کیونکہ اس نے خداون کی پاک چیز کو نجس کیا سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ ڈالا جائے گا اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کٹو تو تُو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کٹنا اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا اور تُو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا میں خداون تمہارا خدا ہوں تم چوری نہ کرنا اور نہ دگا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تُو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے میں خدا بند ہوں تُو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا نہ اسے لوٹ نہ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے تُو بہرے کو نہ کوس نہ اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھر نہ بلکہ اپنے خدا سے ڈر نہ میں خدا وند ہوں تُم فیصلہ میں نہ راستی نہ کر نہ تو تُو غریب کی ریائت کر نہ اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا تُو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترہ پن نہ کرتے پھر نہ اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر امادہ ہو نہ میں خدا وند ہوں تُو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بہز نہ رکھنا اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا تاکہ اپنی قوم کی نسل سے کی نہ رکھنا بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا میں خدا وند ہوں تُم میری شریعتوں کو ماننا تُو اپنے چوپائیوں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا اور اپنے کھیت میں دو قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بھونا اور نہ تجھ پر دو قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو تو ان دونوں کو سزا ملے لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے حضور ایک مینڈہ لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو اور کہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈے سے اس کے لیے خداون کے حضور کفارہ دے تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا وہ تمہارے لیے تین برس تک نامختون کے برابر ہو اور کھائے نہ جائیں اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداون کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا تب پانچمہ سال سے ان کا پھل کھانا تاکہ وہ تمہارے لیے افراد کے ساتھ پیدا ہو میں خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا نہ شگون نکال تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کٹ کر گول نہ کرنا اور نہ تو اپنی داڑی کے کونوں کو بگاڑنا تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا میں خدا ہوں تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر نا پاک نہ ہونے دینا تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا میں خدا ہوں جو جنات کے یار ہیں اور جو جادو گر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں میں خدا ہوں جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بھوڑے کا عدب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا میں خدا وند ہوں اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بودوباش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے میں خدا وند تمہارا خدا ہوں تم انصاف اور پامائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا ٹھیک ترازو ٹھیک باٹ پورا احفہ اور پورا احن رکھنا جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لیا میں ہی ہوں خدا وند تمہارا خدا سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا میں خدا وند ہوں احبار بیسوہ باب پھر خدا وند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بودو باش کرتے ہیں جو سے کسی کو مولک کی نظر کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے اہل ملک اسے سنگسار کریں اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کارٹ ڈالوں گا اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو مولک کے ساتھ زنا کریں ان کی قوم میں سے کارٹ ڈالوں گا اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادو کروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کریں میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کارٹ ڈالوں گا اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو میں آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا میں خداون ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے اس نے اپنے باپ یا ماں پر لانت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیاں دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صوبت کرے اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صوبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں انہوں نے آندھی بات کی ہے ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی مرد سے صوبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباست ہے سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں تاکہ تمہارے درمیان خباست نہ رہے اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جام کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا وہ ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون ان ہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا اس کا گناہ اس ہی کے سر لگے گا اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھولوایا سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کٹ ڈالے جائیں اور تو اپنی خالہ یا پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا سو دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا وہ لاولد مریں گے اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیڑی کو رکھے تو یہ نجاست ہے اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا وہ لاولد رہیں گے سو میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ وہ ملک جس میں میں تم کو بسانے کے لئے لے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے نکالتا ہوں مت اور قوموں سے الگ کیا ہے سو تم پاک اور ناپاک چوپائوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لئے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکرو نہ کیونکہ میں جو خدا احبار اکیسوہ باب اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کے بیٹوں سے جو کہن ہے کہ اپنے قبیلہ کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے اپنے قریبی رشتہ داروں کے سبب سے جیسے اپنی ماں کے سبب سے اور اور اپنے بیٹے بیٹی کے سبب سے اور اپنے بھائی کے سبب سے اور اپنی سگی کمواری بہن کے سبب سے جس نے شوہر نہ کیا ہو ان کی خاطر وہ اپنے کو نجس کر سکتا ہے چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ نا پاک ہو جائے وہ نہ اپنا سر ان کی خاطر بیٹ سے گھنٹوائیں اور نہ اپنی داڑی کے کونے منڈوائیں اور نہ اپنے کو زخمی کریں وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں کیونکہ وہ خداون کی آتشین قربانیاں جو ان کے خدا کی غزہ ہیں گزرانتے ہیں اس لیے وہ پاک رہیں وہ کسی فاشا یا ناپاک عورت سے بیاح نہ کریں اور نہ اس عورت سے بیاح کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو کیونکہ کہ کہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے پس تو کہن کو مقدس جاننا کیونکہ وہ تیرے خدا کی غزہ گزرانتا ہے سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے کیونکہ میں خدا وند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں اور اگر کہن کی بیٹی فاشا بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے وہ عورت آگ میں جلائی جائے اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو جس کے سر پر مسا کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مقصوص کیا گیا وہ اپنے سر کے بال بکھر نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے کیونکہ اس کے خدا کے مسا کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے میں خدا ہوں اور وہ کمواری عورت سے بیعہ کرے جو بیوہ یا متلکہ یا ناپاک عورت یا فاشہ ہو ان سے وہ بیعہ نہ کرے بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کمواری کو بیعہ لے اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھہرائے کیونکہ میں خدا ہوں مقدس کرتا ہوں پھر خدا وند نے موسی سے کہا کہ حارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غزہ گزرانے کو نزدیک نہ آئے خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نق چپٹا ہو یا زائد العزا یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو یا وہ کبڑا یا بونہ ہو یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو یا خجلی بھرا ہو یا اس کے پیپڑیاں ہو یا اس کے خسیے پچکے ہو ہرون کاہن کی نسل میں کوئی جو عیب دار ہو خدا ون کی آتشین قربانیا گزران نے کو نزدیک نہ آئے وہ عیب دار ہے وہ ہرگز اپنے خدا کی غزہ گزران نے کو پاس نہ آئے وہ اپنے خدا کی نہائے تھی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے لیکن پردہ کے اندر داخل نہ ہو نہ مذہبہ کے پاس آئے اس لیے کہ وہ عیب دار ہے تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں تو موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں احبار بائیسوہ باب اور خداوند نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں سے جن کو وہ میرے لیے مقدس کرتے ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور میرے پاک نام کو بے حرمت نہ کریں میں خداوند ہوں ان کو کہہ دے کہ تمہاری پشت در پشت جو کوئی تمہاری نسل میں سے اپنی ناپاکی کی حالت میں ان پاک چیزوں کے پاس جائے جن کو بنی اسرائیل خداوند کے لیے مقدس کرتے ہیں وہ شخص میرے حضور سے کارڈ ڈالا جائے گا میں خداوند ہوں حارون کی نسل میں جو کوڑی یا جریان کا مریض ہو وہ جب تک پاک نہ ہو جائے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے اور جو کوئی ایسی چیز کو جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو گئی ہے یا اس شخص کو جس کی دھات بہتی ہو چھوئے یا جو کوئی کسی رینگ نے والے جاندار کو جس کے چھونے سے وہ ناپاک ہو سکتا ہے چھوئے یا کسی ایسے شخص کو چھوئے جس سے اس کی ناپاکی خواہ وہ کسی قسم کی ہو اس کو بھی لگ سکتی ہو تو وہ آدمی جو ان میں سے کسی کو چھوئے شام تک ناپاک رہے گا اور جب تک پانی سے غسل نہ کر لے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے اور وہ اس وقت پاک ٹھہرے گا جب آفتاب غروب ہو جائے اس کے بعد وہ پاک چیزوں میں سے کھائے کیونکہ یہ اس کی خوراک ہے اور وہ اپنے آپ کو نجس نہ کر لے میں خدا وند ہوں اس لیے وہ میری شرحہ کو مانے تا نہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں میں خدا وند ان کا مقدس کرنے والا ہوں کوئی اجنبی پاک چیز کو نہ کھانے پائے خوا وہ کاہن ہی کہ ہاں ٹھہرا ہو یا اس کا نوکر ہو تو بھی وہ کوئی پاک چیز نہ کھائے لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے ذر سے خریدا ہو اسے کھا سکتا ہے اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں وہ بھی اس کے کھانے میں سے کھائیں اگر کاہن کی بیٹی کسی اجنبی سے بیعہی گئی ہو تو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑک پن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے اور اگر کوئی نادانستہ پاک چیز کو کھا جائے تو وہ اس کے پانچ میں حصہ کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کہن کو دے اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جن کو وہ خداون کی نظر کرتے ہوں بے حرمت کر کے ان کے سیر اس گناہ کا جرم نہ لادیں جو ان کی پاک چیزوں کے کھانے سے ہوگا کیونکہ میں خداون ان کا مقدس کرنے والا ہوں اور خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی جسے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانا کرتے ہیں تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نہ چڑھانا اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے بیل یا بھیر بکری میں سے سلامتی کا زبیحہ خداون کے حضور گزرانے تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو اس میں کوئی نقص نہ ہو جو اندھا یا شکستہ عزو یا لولہ ہو یا جس کے رسولی یا خجلی یا پپڑیاں ہو ایسوں کو خداون کے حضور نہ چڑھانا اور نہ مذہ پر ان کی آتشین حضور گزران نہ جس بچھڑے یا برے کا کوئی عزو زیادہ یا کم ہو اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا جس جانور کے خسیے کچلے ہوئے ہوں یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں اسے تم خدا ون کے حضور نہ چڑھانا اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غزہ پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے ان میں عیب ہے سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے اور خدا ون نے موسی سے کہا جس وقت بچھرا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو تو سات دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے اور آٹھمے دن سے وہ اس کے بعد سے وہ خدا ون کی آتشین قربانی کے لئے مقبول ہوگا اور خا گائے ہو یا بھیڑ بکری تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن زبا نہ کرنا اور جب تم خدا ون کے شکرانہ کا زبیحہ قربانی کرو تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو اور وہ اسی دن خا بھی لیا جائے تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑ نا میں خدا وند ہوں سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا میں خدا وند ہوں تم میرے پاک نام کو نا پاک نہ ٹھہرانا کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا میں خدا وند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال لائیا ہوں تا کہ تمہارا خدا بنا رہوں میں خدا وند ہوں احبار تئیسوہ باب اور خدا وند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خدا وند کی عیدیں جن کو تم مقدس مجموع کے لئے اعلان دینا ہوگا میری وہ عیدیں یہ ہیں چھے دن کام کاج کیا جائے پر ساتھوہ دن خاص آرام کا اور مقدس مجموع کا ثبت ہے اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خدا وند کا ثبت ہے خدا وند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموع کے لئے وقت موئین پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں پہلے مہینے کی چودمی تاریخ کو شام کے وقت خدا وند کی فصہ ہوا کرے اور اسی مہینے کی پندھرمی تاریخ کو خدا وند کے لئے عیدے فطیر ہو اس میں تم سات دن تک بے خمیری روٹی کھانا پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور ساتوں دن تم خدا وند کے حضور آتشین قربانی گزران نہ اور ساتھویں دن پھر مقدس مجمع ہو اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خدا وند نے موسی سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولہ کہن کے پاس لانا اور وہ اسے خدا وند کے حضور کھلائے تا کہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو اور کہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے اور جس دن تم پولے کو ہلاؤ اسی دن ایک نر بے عیب یک سالہ برہ سوختنی قربانی کے طور پر خدا وند کے حضور گزران اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ احفا کے دو دہائی حصہ کے برابر ہو تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خدا وند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے اور اس کے ساتھ میں کا تپاون ہین کے چوتھے حصہ کے برابر میں لے کر کرنا اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ جب تک سات سبت پورے نہ ہو جائیں اور ساتھ میں سبت کے دوسرے دن تک پچاس دن گن لینا تب تم خداون کے لیے نظر کی نئی قربانی گزران نہ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے دو دہائی حصہ کے وزن کے میدہ کے دو گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداون کے لیے پہلے پھل ٹھہریں اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم ساتھ یک سالہ بے عیب برے اور ایک بچھڑا اور دو مینڈے لانا تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداون کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں اور خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہریں اور تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کے زبیحہ کے لیے دو یفصالہ نر برے چرہانا اور کہن ان کو پہلے پھل کے دونوں ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلائے وہ خداون کے لیے مقدس اور کہن کا حصہ ٹھہریں اور تم این اسی دن اعلان کر دینا اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت صدا یہی آئین رہے گا اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کٹو تو تُو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کٹنا اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا میں خداون تمہارا خدا ہوں اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہ کہ ساتھویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداون کے حضور قربانی گزران اور خداون نے موسیٰ سے کہا اسی ساتھویں مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداون کے حضور آتشین قربانی گزران تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداون تمہارے خدا کے حضور تمہارے لئے کفارہ دیا جائے گا جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے گا اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت صدا یہی آئین رہے گا یہ تمہارے لئے خاص آرام کا ثبت ہو اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا تم اس مہینے کی نمی تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا ثبت ماننا اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسی ساتھ مہینے کی چودمی تاریخ سے لے کر سات دن تک خداون کے لئے عید خیام ہوگی پہلے دن مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا تم ساتھ دن برابر خداون کے حضور آتشین قربانی گزران آٹھ دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور پھر خداون کے حضور آتشین قربانی گزران وہ خاص مجمع ہے اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا یہ خداون کی مقررہ عیدے ہیں جن میں تم مقدس مجمع کا اعلان کرنا تاکہ خداون کے حضور آتشین قربانی اور سختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور زبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزران آجائے ما سوائے ان کے خداون کے ثبتوں کو ماننا اور اپنے حدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانی کو جو تم خداون کے حضور لاتے ہو گزران اور ساتھویں مہینے کی پندھرمی تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو سات دن تک خداون کی عید ماننا پہلا دن خاص آرام کہو اور آٹھویں دن بھی خاص آرام ہی کہو سو تم پہلے دن خوشنوا درختوں کے پھل اور خجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا اور تم خداون اپنے خدا کے آگے سات دن تک خوشی منانا اور تم ہر سال خداون کے لیے سات روز تک یہ عید مانا کرنا تم ہاری نسل در نسل صدا یہی آئین رہے گا کہ تم سات میں مہینے اس عید کو مانو سات روز تک برابر تم سیا بانو میں رہنا جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سایہ بانو میں رہیں تا کہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سیا بانو میں ٹکایا تھا میں خداون تمہارا خدا ہوں سو موسیٰ نے بنی اسرائیل چوبیسوں باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کو حکم کر کہ وہ تیرے پاس زیتون کا کوٹ کر نکالا ہوا خالص تیل روشنی کے لئے لائیں تا کہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے حارون اسے شہادت کے پردہ کے باہر خیمہ اجتماع میں شام سے صبح تک خداون کے حضور کرینہ سے رکھا کرے تمہاری نسل در نسل صدا یہی آئین رہے گا وہ ہمیشہ ان چراغوں کو ترتیب سے پاک شمادان پر خداون کے حضور رکھا کرے اور تو میدہ لے کر بارہ گردے پکانا ہر ایک گردہ میں ایفا کے دو تہائی حصہ کے برابر میدہ ہو اور تو ان کو دو کتاریں کر کے ہر کتار میں چھے چھے روٹیاں پاک میز پر خداون کے حضور رکھنا اور تو ہر ایک کتار پر خالص لبان رکھنا تاکہ وہ روٹی پر یادگاری یعنی خداون کے حضور آتشین قربانی کے طور پر ہو وہ صدا ہر ثبت کے روز ان کو خداون کے حضور ترتیب دیا کرے کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی جانب سے ایک دائمی اہد ہے اور یہ روٹیاں حارون اور اس کے بیٹوں کی ہوں گی وہ ان کو کسی پاک جگہ میں کھائیں کیونکہ وہ ایک جاویدانی آئین کے مطابق خداون کی آتشین قربانیوں میں سے حارون کے لیے نہائیت پاک ہیں اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا اسرائیلیوں کے بیچ چلا گیا اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکرگاہ میں آپس میں مار پیچ کرنے لگے اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لانت تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے اس کی ماں کا نام سلومیت تھا جو دبری کی بیٹی تھی جو دان کے قبیلہ کا تھا اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداون کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے تب خداون نے موسیٰ سے کہا اس لانت کرنے والے کو لشکر گاہ کے باہر نکال کر لے جا اور جتنوں نے اسے لانت کرتے سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے سنگسار کرے اور تو ونی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لانت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا اور وہ جو خداون کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے ساری جماعت اسے کتائی سنگسار کرے خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مار جائے اور جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معافظہ جان کے بدلے جان دے اور اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ کو عیبدار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس سے کیا جائے یعنی عزو توڑنے کے بدلے عزو توڑنا ہو اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی سے پیدا کر دیا ہے ویسا ہی اس میں بھی کر دیا جائے الگرز جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے قتل جان سے مارا جائے تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لئے رکھنا کیونکہ میں خداون تمہارا خدا ہوں اور موسیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو بتایا پس وہ اس لانت کرنے والے کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر لے گئے اور اسے سنگسار کر دیا سو بنی اسرائیل نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا احبار پچیسوہ باب اور خداون نے کوہ سینہ پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین اپنے کھیت کو چھ برس بونا اور اپنے انگورستان کو چھ برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا لیکن ساتھویں سال زمین کے لیے خالص آرام کا ثبت ہو یہ ثبت خداون کے لیے ہو اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خدر و فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا یہ زمین کے لیے خالص آرام کا سال ہو اور زمین کا یہ ثبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لانڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپائوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خوریش ٹھہرے گی اور تو برسوں کے سات ثبتوں کو یعنی سات گناہ سات سال گھن لینا اور تیرے حساب سے برسوں کے سات ثبتوں کی مدد کل انچاس سال ہوں گے تب تُو سات مہینے کی دسمی تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھوکوانا تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھوکوانا اور تم پچاس برس کو مقدس جاننا اور تم ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا یہ تمہارے لیے یبلی ہو اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے وہ پچاس برس تمہارے لیے یبلی ہو تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا کیونکہ وہ سال جبلی ہوگا سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا اس سال جبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا یبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خرید نہ اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار جتنے زیادہ برس ہوں اتنے ہی دام زیادہ کرنا اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہوگے اور زمین پھیلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤگے اور وہاں امن کے ساتھ رہا کروگے اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم ساتھویں برس کیا کھائیں گے کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے تو میں چھٹے ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ تینوں سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا اور آٹھ میں برس پھر جوتنا بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا بلکہ جب تک نمے سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے اور زمین ہمیشہ کیلئے بیچی نہ جائے کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے اور سال یبلی میں چھوٹ جائے تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیل دار شہر میں ہو تو وہ اس کے بیک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اندر اسے چھڑا سکے گا یعنی پورے ایک سال تک وہ اسے چھڑانے کا حق دار رہے گا اور اگر وہ پورے ایک سال کی میاد کے اندر چھڑا یا نہ جائے تو اس فصیل دار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے اور وہ سال یبلی میں بھی نہ چھوٹے لیکن جن دہات کے گرد کوئی فصیل نہیں ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے اور سال یبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے تو بھی لاویوں کے جو شہر میں لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا تو وہ اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال یبلی میں چھوٹ جائیں کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہ بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہیں پر ان کے شہروں کے نواہی کھیت نہیں بکھ سکتے کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہیں اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو تُو اسے سنبھال نہ وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے تُو اس سے سود یا نفع مت لینا بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تا کہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے تُو اپنا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا میں خدا ون تمہارا خدا ہوں جو تم کو اس لیے ملک مصر سے نکال کر لائے کہ ملک کینان تم کو دھوں اور تمہارا خدا ٹھہروں پر اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے تو تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یبلی تک تیری خدمت کرے اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لائی ہوں وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا اور تیرے جو غلام اور تیری جو لانڈیاں ہوں وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں انہی میں سے تم غلام اور لانڈیاں خریدا کرنا ما سوائے ان کے ان پردیسیوں کے لڑکے بالوں میں سے بھی جو تم میں بودوباش کرتے ہیں اور ان کے گھرانوں میں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں تم خریدا کرنا اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے اور تم ان کو میراس کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کی موروسی ملکیت ہوں ان میں سے تم ہمیشہ اپنے لئے غلام لیا کرنا لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے یا اس کا چچا یا تاؤ یا اس کا چچا یا تاؤ کا بیٹا یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو وہ اس کو چھڑا سکتا ہے یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے وہ اپنے خریدار کے ساتھ اپنے کو فروخت کر دینے کے سال سے لے کر سال یبلی تک حساب کرے اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو یعنی اس کا حساب مزدور کے ایام کی طرح اس کے ساتھ ہوگا اگر یبلی کے ابھی بہت سے برس باقی ہوں تو جتنے روپاؤں میں وہ خریدہ گیا تھا ان میں سے اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے حساب کے مطابق پھیر دے اور اگر سال یبلی کے تھوڑے برس رہ گئے ہوں تو وہ اس کے ساتھ حساب کرے اور اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے مطابق اسے پھیر دے اور وہ اس مزدور کی طرح اپنے آقا کے ساتھ رہے جس کی اجرت سال بسال تھہرائی جاتی ہو اور اس کا آقا اس پر تمہارے سامنے سختی سے حکومت نہ کرنے پائے اور اگر وہ ان طریقوں سے چھڑایا نہ جائے تو سال یبلی میں بال میرے لئے خادم ہیں وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لائیا ہوں میں خداون تمہارا خدا ہوں احبار چھبیس و باب تم اپنے لئے بوت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لات اپنے لئے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی اس لئے کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا میں خدا ہوں اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لئے بروقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم دافتے رہوگے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کروگے اور پیت بھر اپنی روٹی کھایا کروگے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہوگے اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور نہیں ڈرائے گا اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کروگے اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے اور تمہارے پانچ آدمی سو کو رینگ دیں گے اور تمہارے سو آدمی دس ہزار کو کھدیر دیں گے اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے اور میں تم پر نظر انائت رکھوں گا اور تم کو برومن کروں گا اور بڑھاؤں گا اور جو میرا اہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا اور تم عرصہ کا زخیرہ سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے میں خدا ون تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو اور میں نے تمہارے جوے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمہاری روحوں حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے اہد کو توڑو تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تبدک اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤگے اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے اور جب کوئی تم کو ریک بیتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو سات گنی سزا اور دوں گا اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا اور تمہارے لئے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور سات گنی بلائیں لاؤں گا جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے اور تمہارے چوپائیوں کو نیست کر دیں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لئے نہ صدھو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لئے تم کو اور ساتھ گناہ ماروں گا اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاوں گا جو اہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤگے اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو دس عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی اور تم کھاتے جاؤگے پر سیر نہ ہوگے اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو سات گنی سزا بھی دوں گا اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری سورج کی مورتیوں کو کار ڈالوں گا اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بطوں پر ڈال دوں گا اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا اور تمہارے مقدسوں کو میں سونگنے کا بھی نہیں اور میں ملک کو سونا کر دوں گا اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے اور میں تم کو غیر قوموں میں پراغندہ کر دوں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں رہو گے تب تک وہ اپنے سبت منائے گی تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائے گی یہ جب تک ویران رہے گی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصید نہیں ہوا تھا اور جو تم میں سے بات جائیں گے وہ اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو خدیر دے گی اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا تو بھی وہ گر گر پڑیں گے اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا جائیں گے باوجود کے کوئی خدیر تا نہ ہوگا اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلہ کی تاب نہ ہوگی اور تم غیر قوموں کے درمیان پر آگندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا اگر اس وقت ان کا مختون دل آجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں تب میں اپنا عہد جو یاکوب کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہام کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا اور اس ملک کو یاد کروں گا اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بلکل فنہ کر دوں گا اور میرا جو اہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے اہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر خداوند ہوں یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینہ پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے احبار ستائیس ماں باب پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیرے قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے تو بیس برس کی عمر سے لے کر ساٹھ برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی پچاس مسکال ہوں اور اگر وہ برس سے لے کر بیس برس تک کی عمر کا ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے بیس مسکال اور عورت کے لیے دس مسکال ہوں پر اگر عمر ایک مہینے سے لے کر پانچ برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی پانچ مسکال اور لڑکی اوپر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے پندرہ مسکال اور عورت کے لیے دس مسکال مقرر ہوں پر اگر کوئی تیرے اندازہ کی نسبت کم مقدور رکھتا ہو تو وہ کہن کے سامنے حاضر کیا جائے اور کہن اس کی قیمت ٹھہرائے یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حصیت ہو ویسی ہی قیمت کہن اس کے لیے ٹھہرائے اور اگر وہ منت کسی ایسے جانور کی ہے جس کی قربانی لوگ خداون کے حضور چڑھایا کرتے ہیں تو جو جانور کوئی خداون کی نظر کرے وہ پاک ٹھہرے گا وہ اسے پھر کسی طرح نہ بدلے نہ تو اچھے کے عوض برا دے اور نہ برے کے عوض اچھا دے اور اگر وہ کسی حال میں ایک جانور کے بدلے دوسرا جانور دے تو وہ اور اس کا بدل دونوں پاک ٹھہریں گے اور اگر وہ کوئی ناپاک جانور ہو جس کی قربانی خداون کے حضور اچھا ہو یا برا کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے اور اے کاہن جو کچھ تو اس کا دام ٹھہرائے گا وہی رہے گا اور اگر وہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو جو قیمت تو نے ٹھہرائی ہے اس میں اس کا پانچمہ حصہ وہ اور ملا کر دے اور اگر کوئی اپنے گھر کو مقدس قرار دے تاکہ وہ خداون کے لئے پاک ہو تو خواہ وہ اچھا ہو یا برا کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے اور جو کچھ وہ ٹھہرائے وہی اس کی قیمت رہے گی اور جس نے اس گھر کو مقدس قرار دیا ہے اگر وہ چاہے کہ گھر کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت میں اس کا پانچوہ حصہ اور ملا کر دے تب وہ گھر اسی کا رہے گا اور اگر کوئی شخص اپنے موروسی کھیت کا کوئی حصہ خداون کے لئے مقدس قرار دے تو تو قیمت کا اندازہ کرتے وقت یہ دیکھنا کہ اس میں کتنا بیج بویا جائے گا جتنی زمین میں ایک خومر کے وزن کے برابر جو بو سکیں اس کی قیمت چاندی کی پچاس نسکال ہو اگر کوئی سال یبلی سے اپنے کھیت مقدس قرار دے تو اس کی قیمت جو تُو ٹھہرائے وہ ہی رہے پر اگر وہ سال یبلی کے بعد اپنے کھیت کو مقدس قرار دے تو جتنے برس دوسرے سال یبلی کے باقی ہوں انہی کے مطابق کہن ان کے لیے روپے کا حساب کرے اور جتنا حساب میں آئے اتنا تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت سے کم کیا جائے اور اگر وہ جس نے اس کھیت کو مقدس قرار دیا ہے یہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا پانچمہ حصہ اس کے ساتھ اور ملا کر دے تو وہ کھیت اسی کا رہے گا اور اگر وہ اس کھیت کا فدیہ دے کر اسے نہ چھڑائے یا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اسے بیچ دے تو پھر وہ کھیت کبھی نہ چھڑایا جائے بلکہ وہ کھیت جب سال یبلی میں چھوٹے تو وقف کیے ہوئے کھیت کی طرح وہ خداون کے لئے مقدس ہوگا اور کہن کی ملکیت ٹھہرے گا اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا مروسی نہیں خداون کے لئے مقدس قرار دے تو کہن جتنے برس دوسرے سال یبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لئے کرے اور وہ اسی دن تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کو خداون کے لئے مقدس جان کر دے دے اور سال یبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے جس سے وہ خریدا گیا تھا اور جس کی وہ ملکیت ہے اور تیرے سارے قیمت کے اندازے مقدس کی مسکال کے حساب سے ہوں اور ایک مسکال بیس جیرہ کا ہو پرفقت چوپائیوں کے پہلوٹھوں کو جو پہلوٹھے ہونے کی وجہ سے خداون کے ٹھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری وہ تو خداون ہی کا ہے پر اگر وہ کسی ناپاک جانور کا پہلوٹھا ہو تو وہ شخص تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا پانچ ہم حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچ جائے تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداون کے لئے مخصوص کرے خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا موروسی زمین ہو بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداون کے لئے نہایت پاک ہے اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے وہ ضرور جان سے مارا جائے اور زمین کی پیداوار کی ساری دی یکی خواہ وہ زمین کے بیچ کی یا درخت کے پھل کی ہو خداون کی ہے اور خداون کے لئے پاک ہے اور اگر کوئی اپنی دی یکی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا پانچ ماں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاتھی کے نیچے سے گزرتا ہو ان کی دی یکی یعنی دس پیچھے ایک ایک جانور خداون کے لئے پاک ٹھہرے کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے اور نہ اسے بدلے اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہریں اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے جو احکام خداون نے کوہ سینہ پر بنی اسرائیل کے لئے موسیٰ کو دیئے وہ یہی ہیں